تو پارٹ 113 کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لوو فینگ مسٹر بولا کے ساتھ ڈیل کمپلیٹ کر چکا تھا اب لوو فینگ کو اس کے تاؤجن سلیپ مل چکے تھے اور مسٹر بولا کو اس کے سارے پیسے مل چکے تھے منی ٹرانسفر ہونے کے بعد مسٹر بولا سمائل کرنے لگتا ہے اور لوو فینگ سے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بزنس کرنے میں مجھے کافی اچھا لگا پھر وہ لوو فینگ کو اپنے ورچول یونیورس کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے فیوچر میں اگر آپ کو کوئی سلیپ چاہیے تو آپ دوبارہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لوو فینگ کہتا ہے ٹھیک ہے آگے لوو فینگ اپنے سبھی سلیپ سے کہتا ہے فولو مین اس کے سارے سلیپ ریپلائی کرتے ہیں یس ماسٹر اور وہ لوو فینگ کو فولو کرنے لگتے ہیں سب سے پہلے 3 سٹار لیول 7 بلیک منگولین سپریٹ ریڈر لوو فینگ کو فولو کرنے تھے اس کے بعد 13 سٹار لیول کی سلیپ اور ان سب کے پیچھے 1000 دوسرے سلیپ تھے ساتھی کچھ سلیپ آپس میں ڈسکرس کرتے ہیں کہ وہ جب سے اپنے نیو آنر کو ریکوگنائز کیے ہیں تب سے انہیں ہیڈک ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا نیو ماشٹر کافی بڑے بیکراؤن سے ہے آئی ہوپ کہ ہم سب کا لائف کافی بیٹر ہوگا آگے لوو فینگ اپنے سبھی سلیپ کو لے کر دوکنگ بے تک پہنچ جاتا ہے پھر لوو فینگ اپنے سبھی ڈسائپل کو لے کر ڈرائگن سٹار پلانٹ سے جانے لگتا ہے جیسے لوو فینگ کا بلیک ڈرائگن سپیس سیپ ڈوکنگ بے سے نکلتا ہے وہاں کے سارے لوگ کو ریلیف ملتا ہے کہ لوو فینگ یہاں سے چلا گیا کیونکہ لوو فینگ کے پاس کافی سٹونگ سلیپ آرمی تھی ایونکہ اس کے پاس 3 سٹار لیول 7 کے اسپیٹ ماسٹر تھے ادھر لوو فینگ کے بلیک ڈرائگن سپیس سیپ اسپیڈ آف لائٹ کو اچیو کرنے والا تھا اور کچھ ہی پل میں وہ سبھی ڈارگ سپیس منٹر کرتے ہیں ادھر لوو فینگ اپنے سلیپ کو دیکھ رہا تھا اس کے پاس ٹوٹل 1016 سلیپ تھے اور ان میں سے سب سے پاورفول 6 سلیپ تھے جو کہ مینگ ریس سے آتے ہیں یہ لوو فینگ کے سبھی سلیپ میں موسٹ پاورفول سلیپ ہیں اور باقی بچے 1010 سلیپ لوو فینگ ان کو 13 ریس سے چوز کیا تھا ان فیکٹ یہ سارے سلیپ بلکل یہ ہیومن جیسے لگ رہے تھے بس ان کا آنکھ ریڈ ہوتا ہے لوو فینگ واپس اپنے 6 سلیپ کے پاس جاتا ہے جو کہ موسٹ پاورفول سلیپ ہے اس میں سے 4 من اور 2 ویمن ہیں لوو فینگ ان سے ان کا نام پوچھتا ہے ان میں سے ایک سٹار لیبل 7 کے ویمن اپنا نام یونیورس لینگوز میں بتاتی ہے اور ایک ایک کر کے وہ سارے سلیپ اپنا نام بتاتی ہیں ان کا نام کافی عجیب سا ہے ایون کہ میں ان کو پرنانس بھی نہیں کر سکتا اتنے لمبے لمبے نام کو سن کر لوو فینگ کافی زیادہ حیران تھا ایون لوو فینگ بھی ان کو پرنانس نہیں کر سکتا اس لیے وہ اپنے 6 سلیپ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے میں تمہیں مینگ ون کہہ کر پکاروں گا تو اب لوو فینگ اپنے سبی 6 مین کلین والی سرونٹ کو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 6 ایسے کہہ کر بلائے گا وہ سارے مینگ سلیپ کہتے ہیں یس ماسٹر لوو فینگ ان سے کہتا ہے کہ اب تم سب اپنے کیبن میں ریشٹ کر سکتے ہو پھر لوو فینگ اپنے فیوچر پلان کے بارے میں سوچ رہا تھا اور بواتا سے کہتا ہے ورچول یونیورس نیٹور کنیکٹ کرو بواتا فوراں ہی ورچول یونیورس ورلڈ کنیکٹ کر دیتی ہے اور فیلال بھی لوو فینگ ورچول یونیورس میں بلیک ڈراغن مانٹین آئلین پہ تھا اور اس ورچول سپیس میں کافی سارے آرڈینس کی ٹرائفک تھی تب ہی اچانکہ اس ورچول ورلڈ میں ایک بندہ لوو فینگ کو ریکویسٹ کرتا ہے وہ بندہ ایک طرح کا ڈیمن تھا وہ لوو فینگ سے کہتا ہے مسٹر لوو فینگ میں تمہارے یونیورس گیلیکسی بینک ایک آنڈ کو ڈسکور کر چکا ہوں کیا تم اسے اپنے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہو لوو فینگ کہتا ہے ہاں اس بندے کو لوو فینگ کے ایک آنڈ کے بارے میں اس لئے پتہ چل گیا تھا کیونکہ یہ یونیورس گیلیکسی بینک لوو فینگ کے سال ایمپرنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ساتھ یہ ورچول ورلڈ بھی لوو فینگ کے کونسیسنس اور سال ایمپرنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے زیسے کہ آپ کا فیس بوک انسٹا کے ساتھ کنیکٹ ہے اور انسٹا واتسپ کے ساتھ کنیکٹ ہے کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے اس نوول کے سوری پورے ہمارے ریال ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے آئینو جو لو کونسپیریسی تھیوری پر بلیف کرتے ہیں وہ اس ایزینڈا کے بارے میں کافی ڈیپ لی جانتی ہوں گے ان فیکٹ یہ ایزینڈا پورے مینکان کے لئے کافی بڑی کلائمیٹی ہوگی ادھر بواتا اپنے پلان کے ایکوڈنگ سارا ورک کر رہی تھی وہ لوو فینگ سے کہتی ہے کہ آردھ سے 30,000 لائٹ یار دور ایک پلانیٹ ہے جو کہ تمہارا سکینڈ بیس کے لئے پرفیکٹ ہے لوو فینگ بواتا کی اس بات کو سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے بواتا اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ بیسک آردھ تمہارا ہوملینڈ ہے اور تم اس کا آنر بننے کے لئے دیفنیٹلی کافی ہارڈ ورک کروگے اور نیچرلی یہ تمہارا فرسٹ بیس ہے لیکن یونمو پلانیٹ کے ماشر کے وجہ سے پلانیٹ آردھ بلیک سپیس سے 1000 لائٹ یار دور ہے ایون کی انڈائنگ بینگ بھی اردھ کو ڈسکور نہیں کر سکتا پر جرہ تم اپنے فیوچر پلان کے بارے میں سوچو جب تم زیادہ میٹل پرچیس کروگے تو تم کسی کو بھی الاؤں نہیں کر سکتے کہ وہ اردھ پر جا کر ڈیلیور کرے اس لئے سب سے پہلے تمہیں اپنے سیکینڈ بیس کو ڈھوڑنا ہوگا ورنہ یہ یونیورس کے فائٹر اردھ کو ڈسکور کر لیں گے تو یہ تمہارے لئے کافی بڑی پرابلم ہوگی اس لئے فیلال تو تمہیں ایک سیکینڈ بیس کو ڈھوڑنا ہوگا اور یہ سیکینڈ فیس بس تمہارے لئے ہوگی تم فیوچر میں جب میٹل پرچیس کروگے تو تم ان کو یہاں پر سٹور کر سکتے ہو اور ایون کی تم یونیورس کے پارٹی سے ڈیل کر سکتے ہو ان کے ساتھ کمنیکیٹ کرنے کے لئے تمہیں یہاں انوائٹ کر سکتے ہو لو افنگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے فیوچر کے لئے سہی رہے گا پھر بباتہ بتاتی ہے کہ اسے ملکی ہوئے گیلیکسی میں ایک پلانیٹ ملا ہے جس کا نام بائلن سٹار ہے اور یہ آج سے 180,000 لائٹ یار دور ہے اس پلانیٹ کا ٹیمپریچر کافی لو ہے اس لئے یہاں کا پپلیشن 2.1 بلین ہے اور زیادہ لو ٹیمپریچر رہنے کے وجہ سے وہاں کے سارے لوگ سٹی میں رہتے ہیں آگے بباتہ بتاتی ہے کہ بائلن سٹار پلانیٹ پر ایک بڑا سا ویئر ہاؤس ہے اس کی لمبائی 98 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 61 کلومیٹر ہے اس کے آنر اسے سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا پرائز 800 ملین سلور بلو ڈالر ہے پر تمہیں ہر سال 6,000 سلور بلو ڈالر پی کرنا ہوگا جیسے ہی لوو فینگ بباتہ کی یہ بات سنتا ہے لوو فینگ کے آنگ کھلے کے کھلے ہی رہ جاتے ہیں وہ کافی زیادہ حیران تھا کہ یہ ویئر ہاؤس 98 کلومیٹر لانگ ہے اور 61 کلومیٹر وائڈ آخر اتنا بڑا ویئر ہاؤس کہاں ہوتا ہے یہ تو سچ میں کافی زیادہ ہی اوز ہے پھر لوو فینگ کہتا ہے آل رائٹ بباتہ تم اسے ڈیل کر لو تین گھنٹے بعد بباتہ اس بندے سے ڈسکس کر چکی تھی اور فینلی وہ مینیجر بھی اس ڈیل کے لیے ایک ہی ہو گیا تھا وہ بندہ اس ویئر ہاؤس کو 8,000 بلیک ڈالر میں سل کرنا چاہتا ہے اور بائلین سٹار پلینٹ کے ایک آنگ ون گورنمنٹ پرائز اور ایک بلیک ڈالر 1000 سلور ڈالر کے ایک وال ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس ویئر ہاؤس کو ایٹرنل ڈیڈ کے ساتھ بیچ رہا تھا اور بباتہ اس میں 500 ایر کی منیجمنٹ فی بھی ایڈ کرتی ہے اور وہ ٹوٹل ملا کر 8,000 بلیک ڈالر میں ڈیل کو فائنل کر لیتی ہے ایونکہ اس پلینٹ کے نورمل سٹی جن پورے ایک سال میں ایک بلیک ڈالر بھی ارن نہیں کرتے ہیں اور وہ بندہ کچھ پل میں 8,000 بلیک ڈالر ارن کر لیا 9 دن بعد بباتہ لوو فائنگ کو بتاتی ہے کہ وہ سب اب بائلین اسٹار پلینٹ پہ لینڈ کرنے والے ہیں اور وہ 320 سیکنڈ کے بعد یونیورس میں ٹرائول کریں گے اب لوو فائنگ کافی خوش تھا کہ اس کا سیکنڈ بیس بائلین اسٹار آرچ سے کافی کلوز ہے یہ پلینٹ کے ولل 3,000 لائٹ یار دور ہے اور وہ بلیک ڈرائگن سپیس سیپ سے بس ایک دن میں آرچ سے بائلین اسٹار پلینٹ پہ لینڈ کر سکتا ہے سین سپٹ ہوتی ہے بائلین اسٹار نوردن ڈسٹک میں یہاں کا ریزن کافی زیادہ کال تھا ہر طرف برف کی باریس ہو رہی تھی پھر ہم دیکھیں اس ویر ہاؤس کے باہر سلور وائٹ سپ پاک تھا ان میں سے ایک بندہ بیورو چیپ سے پوچھتا ہے وہ لوگ الموسٹ ایک اور ہاپ دن سے ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ بندہ بیورو چیپ سے کہتا ہے جب سارے کانٹیکٹ سائن ہو چکے ہیں اور پیسے بھی پیڑ ہو چکے ہیں تو پھر ہماری ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اس کلائنٹ کو سپیسلی ویلکم کریں اتنے تھن میں اتنے سارے ورکر اس کلائنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہ چیپ بیورو اس پلینٹ کے سب سے بیگیسٹ بوس ہے وہ چیپ ان سب کو ڈارتے ہوئے کہتے ہیں تم سب ایڈیٹ ہو تمہیں پتا بھی ہے ابھی میں نے ورچول انیورس نیٹوک میں کس کے ساتھ یہ ڈیل سائن کیا ہے اور کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ مانی کس بینک سے آئی ہے چیپ بتاتا ہے کہ یہ مانی گیلیکسی بینک سے آیا ہے یہ سن کر وہ سارے ورئر حیران ہوتے ہیں جیسی وہ یہ نوال گیلیکسی بینک کا نام سنتے ہیں سارے لوگ کافی زیادہ حیران تھے کیونکہ یہ بینک نورمل لوگوں کے لیے ایبلیول نہیں ہے یہ کیول پاوفیل ورئر کے لیے ہے اور اس بینک کے ایک آن میں مینیمم اسٹوریج امانٹ ہی ہنڈرڈ ملین بلیک ڈالر ہے اور اسے سلور بلو ڈالر میں کنورٹ کرے تو ون ٹریلین سلور ڈالر ہوتا ہے اور بات کرے اس پلینٹ پر سب سے ریچ اس پرسن کی تو صرف اس کی پاس سکھ ہنڈرڈ ملین سلور ڈالر ہے سارے ورگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلائنٹ کافی ویلدی اور پاوفل ہے ادھر وہ چیف جس کا نام باتے ہے وہ لوو فنگ سے بات کرتا ہے لوو فنگ باتے کو بتاتا ہے کہ میں لوو فنگ ہوں مشٹر باتے کہتا ہے کہ ابھی ویرہاوس کے آت سائیڈ ہے اور وہ لوو فنگ کو بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے سیپ کو دوکنگ بے پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اس پلینٹ پہ پروپٹی کو آن کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے سپیس سیپ کو ویرہاوس بیس میں لا سکتے ہیں لوو فنگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں فاران ہی ویرہاوس پہنچ رہا ہوں اس کے بعد وہ چیپ فاران ہی ان ورکر سے کہتے ہیں تم لوگ سپ سے باہر نکلو اور مشٹر لوو فنگ کو ویلکم کرو پھر ایٹین اپر لیول کے آفیسرز ایفن کی چیپ بیورو اور سکسٹین ادر میمبرس سارے لوگ ایک ساتھ لوو فنگ کو ویلکم کرنے کے لیے گیدر ہوئے تھے اور ان کو تھوڑی دور میں بلیک سپ دکھتی ہے جیسے ہی وہ سارے لوگ بلیک ڈرائگن سپیس سپ کو دکھتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلیک ڈرائگن مانٹین ایمپائر سے ہیں اور اسے پرسنیلٹی سے ملنا یہ لوگوں کے لیے کافی بڑی بات تھی پھر بلیک ڈرائگن سپیس سپ وہاں پہ رکھتی ہے اور ایک 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 یہ لوو فنگ کے سارے سلیب سپ سے باہر آتے ہیں جیسے وہ اتنے پاورفل وریر کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ حیران تھے کیونکہ اس پلینٹ پہ کیول سٹار لیبل 1 کے فائٹر ہیں اور کچھ پل میں لوو فنگ کے سارے سلیب لائن لگا کر گیتر ہو جاتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ پریسولیر کا گروپ ہو اس کے بعد لوو فنگ باہر آتا ہے اور لوو فنگ کے پیچھے تین سٹار لیبل 7 کے باڈی گار تھے یہ دیکھ کر وہ سارے ورکر اپنا ہیڈ نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آج تگ سٹار لیبل 7 کے وریر کو نہیں دیکھے ہیں وہ سب کافی زیادہ حیران تھے کہ یہ بندہ لوو فنگ کے والا سٹار لیبل 8 کا ہے اور اس کے پاس اتنے سٹار سلیب ہے ایونکہ اس کے پاس تین سٹار لیبل 7 کے اسپیٹ ماسٹر ہے لوو فنگ ان سبھی بندے کو دیکھ رہا تھا جو کیوں اس کا ویلکم کر رہے تھے پھر وہ پوچھتا ہے تم میں سے چیپ بائیتے کون ہے تب ہی میسٹر بات ہے لوو فنگ کے سامنے آتا ہے پھر وہ لوو فنگ کو ویر ہاؤس کے کچھ کیپیبلیٹیز کے بارے میں بتانے لگتا ہے ویر ہاؤس کے کوائلٹی کے بارے میں بتانے کے بعد لوو فنگ سے کہتا ہے مستر لوو فنگ آپ کو کوئی ویلا چاہیے تو آپ ان میں سے کوئی بھی ویلا کو چوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ لوو فنگ کے پاس ہزاروں کے تعداد میں سلیب تھے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اسے دو کیسل چاہیے پھر وہ کہتا ہے بائیرن سٹار میرا فیوچر کا حب ہوگا اور یہ میرا سکینڈ بیس ہے مجھے یہاں پہ کیسل چاہیے وہ بندہ کہتا ہے ٹو کیسل کا پرائز 2.4 بلین سلور بلو ڈالر ہے اگر آپ بلیک ڈائگن ڈالر سے پیگ کریں گے تو آپ کو 8% کا ڈسکان مل سکتا ہے آپ اسے 1.92 ملین بلیک ڈالر میں خرید سکتے ہیں پھر لوو فنگ سارے ایمانڈ کو پیگ کرتا ہے اور ڈیل کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ سارے بیجنس مینجر وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے لوو فنگ بلیک ڈائگن سپیس ٹیپ میں جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے ورچول یونیورس نیٹورک میں جاتا ہے جہاں وہ باباتا سے فیوچر پلان کے بارے ہم ڈسکس کر رہا تھا باباتا پوچھتی ہے آخر تم کس ٹائپ کی میٹل کو بائی کرنے والے ہو لوو فنگ بتاتا ہے فیلال تو وہ جدے محروف اور میا کریشٹل ٹریزر کو یوز کر رہا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ سکس منت میں اس کا بورڈی اسٹار ٹریوری لیول سیون کو اچھیب کر لے گا اور اس کا سپیٹ ریڈر اسٹار لیول ون کو اچھیب کر لے گا اور جیسے وہ اسٹار لیول ون کو اچھیب کرے گا اس کے بعد وہ اپنے ایکاونٹ کو ایکسس کرے گا پھر وہ گولڈن بیسٹ کے لیے ہاپئر کا میٹل پرچیس کرے گا اور آئے آپ اس کا پرائز ٹین بلین بلیک ڈالر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گولڈن بیسٹ کافی زیادہ ایمان میں میٹل کو ایبزارب کرتا ہے اور یہ سب سے بیسٹ میٹل کومبینیسن کو سوالو کرتا ہے اگر یہ ارلی دیکھا جائے تو سکسٹی بلین بلیک ڈالر خرچ ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ ڈیٹی آف دا ورل ٹریننگ سے پھر وہ بتاتا ہے کہ ڈیٹی آف دا ورل ٹریننگ کے لیے وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا ہے ایونکہ وہ اس ٹریننگ کو اسٹار بھی نہیں کیا ہے آگے کی سٹوری میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا سو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو یار لائک کر دینا ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا موسیقی